اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ جب طائف کی وادی میں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر آپس میں جوڑ دیں اور ان وادی والوں کو تباہ کر دیں لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ پسند فرماتے ہیں اور منع فرما دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس قدر پریولیج حاصل تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کے اندر وہیں پر نماز ادا فرماتے ہیں کہ جہاں پر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو جا کر نہیں توڑتے آپ کسی صحابی کو اپنے کسی ساتھی کو اول دو وہ شہر کا ایک سردار تھا ابو جہل اس کے خلاف لڑنے کا تلوار اٹھانے کا یا فتنہ برپا کرنے کا حکم نہیں جاری فرماتے ہیں بلکہ لوگ صحابہ کو منع فرماتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم لوگ جدل کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کو چیر دیا گیا ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھلنی کر دیا گیا لیکن انہوں نے اللہ سے شکوا نہیں کیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا اور صبر کا پیغام دیا صبر کا حکم فرمایا تو یہی معاملہ آج بھی ہے کہ چاہے آپ لوگ ریکنائز کر رہے ہیں اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی میسج ہے اور ایک ہی حکم ہے کہ محبت کے ساتھ بردباری کے ساتھ انتہائی نرم دلی سے لوگوں کو شرک کے بارے میں بتانا ہے شرک کی اقسام کو خود بھی سمجھنا ہے لوگوں کو اپنے علیہ خانہ کو بھی سمجھانا ہے اور نرمی سے ان کو منع کرنا ہے تو جس قدر ہو سکے اور انتہائی لطیف انداز میں ان کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جیسے صورت القحف میں اصحاب قحف اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں شہر کی طرف کہ جا کر کھانا لے کر آؤ لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں لیکن انتہائی لطافت سے انتہائی نرمی کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے یہ نہ ہو کہ معاملہ وہاں پر خراب ہو جائے تو یہی معاملہ آج کا بھی ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں اور جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اب ہم نے یہ ایک چیز ریکنائز کر لی ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق ہمارے پر کھول دیا تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے نوجوان پوچھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے خواتین پوچھتی ہیں کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور باقی مرد حضرات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مختلف اپنے اپنے ذہن سے یہ کرتے ہیں تو ان سب کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عمت کے لیے ایک چیز واضح کر دیا کہ اس عمت میں اطی اللہ ورسولہ وعول العمر منکم کا اصول بلکل مسلم کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور جس کو بھی آپ کے اوپر ذمہ دار اور حکمران بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے امام المہدی جب تک ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو جاتی وہ ہمارے حکمران نہیں ہیں تب تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہیں بھی یا نہیں ایک قیاس ہے وہ کنفرم تب ہی بعد میں ہوگا اس سے پہلے چاہے آپ کو لگے کہ یہ فلان شخص امام مہدی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں چاہے مسلمانوں کی کوئی استعمالیت کسی چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہو جو بھی حکمران اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہمارے اوپر ہیں اپنے اپنے ملکوں میں چاہے وہ صدر ہوں اپنے اپنے ملکوں میں ان کا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی ایسی چیز کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ حکومتوں کے خلاف کوئی محاذ کھولنا ہے یا کوئی ڈیسنٹ شو کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے نہ ایسی چیز کسی کے ذہن میں آئے نہ ایسی کسی چیز کا ایسی کسی کانسپٹ کا یہاں پہ گنجائش ہے نہ ہی فیوچر میں کبھی ایسے ہوگا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہوگا کیسے پھر کس طریقے سے پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا اسلامی صدارتی نظام آئے گا کس طریقے سے انڈونیشیا ملیشیا اور فاریسٹ کے وہ مسلمان ہیں وہ آ کر پاکستان کی حمایت کریں گے اور کس طرح سے یہ مومنٹ کا آغاز ہوگا تو یہ چیز بالکل کلیر کر لیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اہل اقتدار کے دل بدلے گا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کروائے گا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وَإِذَا عَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَا كُنْ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کسی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ جب جائے گا اوپر سے نیچے چائیں لے آئے گا تو ابھی عام لوگوں نے پھر کرنا کیا ہے عام لوگوں کے لیے میرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے تین کام کرنے سب سے پہلے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق بتا رہا ہوں ان کے خوابوں میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو ان کے خواب میں بتایا کہ قاسم اگر تم تین کام کر لو تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہاری مدد کو ضرور ہوں گا پہلا کام یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنی ہے وہ کسی بھی انداز میں کرلیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حبر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں جیسے بھی جن بھی تسبیحات میں جو بھی مسنون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نبی مکرم ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں الصلاة والسلام علی کا محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں جو بھی درود آپ کے ذہن میں جو بھی درود آپ کو آتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود کو اپنے اہل خانہ کو اپنے دوست اہباب کو جس قدر ہو سکے شرک سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام کو خود بھی پہچاننا ہے اور سب لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس میں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ آج ہی جا کے رینگ روم میں پڑھے ہوئے جتنی بھی آپ کے ڈیکوریشن پیسیز ہیں سارے اتار کے پھینک دیں گھر میں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اتار کے نیچے پھینک دیں ایسا تشدد کا معاملہ بلکل اختیار نہیں کرنا اس وقت وہی معاملہ ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مکہ معظمہ میں اعتاف رمایا تھا کہ کہ اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لو کسی کے ساتھ کوئی ڈسینٹ کسی کے ساتھ کوئی سختی کوئی معاملہ چاہے آپ کے آل خانہ ہو چاہے کوئی باہر والے ہو یہ کرنے کی کتان اجازت نہیں ہے